نمسکر انڈیا نیوز مہاراستر میں کورونا کی کیس لگتر کم ہو رہی ہیں ایک دن میں مہاراستر میں کورونا کے چوئے ہزار دو سو ستر نئے مریض ملے جبکہ تیرہ ہزار کوویٹ مریض ٹھیک ہوئے تین سو بھاون مریضوں کی جان چلی گئی دلی میں چوبیس گھنٹے میں نواسی ہزار سے بھی زیادہ کیس آئے سامنے گیارہ مریضوں نے دم توڑ دیا دلی میں اب ایک ہزار سے بھی زیادہ کیس ایکٹیو ہیں اور فلال چوبیس گھنٹے میں نواسی کیس آئے سامنے پردیش میں کورونا کے ایک سو باسٹر نئے کیس آئے سامنے چوبیس گھنٹے میں انتیس لوگوں کی جان چلی گئی دو سو ستاسی سے زیادہ مریض ٹھیک ہوئے اب ایکٹیو کیس دو ہزار سے بھی زیادہ تیل کمپنیوں نے پیٹرول ڈیزل کی کیمتوں میں ایک بار پھر بڑھوتری کی ہے پیٹرول کا بھاو اٹھائیس پیسے پروتی لیٹر بڑھ گیا ڈیزل کے ریٹ میں چوبیس پیسے کی بڑھوتری ہوئی تیل کمتوں میں ہوئے اضافے کے بعد ڈیلی کے بازار میں پیٹرول کی کیمت بڑھ کر سنتانبے روپے پچاس پیسے پروتی لیٹر پر پہنچ گئی ڈیزل کا بھاو بھی بڑھ کر اٹھاسی روپے تیس پیسے پروتی لیٹر ہو گیا سوریدہ باتے گاؤں خوری میں توڑ فور کولے کا نگر نگم نے پوری تیاری کر لی ہے ہزاروں کی آبادی کو ابھی بھی امید ہے کہ شاید سرکار ان کے گھروں کو بچا لے گی کچھ لوگوں کے پاس دلی کے درستاویز ہیں ایسے میں جنتہ میں جراس منجس اس بات کو لے کر بھی ہے کہ ان کے مکانوں پر بلڈوزر چلے گا یا نہیں چلے گا خوری گاؤں کے لوگ سرکار کے پنرواز کی بھی مانگ کر رہی ہیں دلی اور فرید آباد کی سیمہ پر بسے گاؤں خوری کے ڈیمارکیشن کو لے کر بھی ابھی تصویر صاف نہیں ہیں نگر نگم نے ڈرون سے سروے کرایا لیکن فرید آباد اور دلی کے بیچ سیمہ ریکھا کو لے کر ابھی کوئی بھی کچھ بولنے سے بچ رہا ہے فرید آباد میں آم آدمی پارٹی کے راجصبہ سانسد سوشل گپتہ کو پولیس نے گرفتار کیا قریب ایک درچن آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو گھر میں ہی نظر بند کیا گیا بھاری سنکھیا میں سرائے خوجہ برڈر پر پولیس پل نیتا تنات کر دیے گئے ہیں اور راجصبہ سانسد سوشل گپتہ گاؤں کھوری کے لوگوں کے ساتھ پیدل مارچ کر پدھان منتری کاریلے میں گیا پنس اپنے کولے کر اکھٹھا ہوئے تھے رہ دور میں کانگریس سے ہی ودایق بیل سینی نے اپنے کاریلے پر آئے لوگوں کی سمسیاؤں کو سنا اور کئی سمسیاؤں کا موقع پر ہی نپتارہ کیا ودایق بیل سینی نے کہا کہ گھٹ بندن سرکار کے کاریکال میں ٹیوب ویل کنیکشن کے لیے کسان دھکے کھانے پر مجبور ہے انہوں نے دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک قریب چھے سو سنتاون کنیکشن جاری ہونے تھے انہوں نے اسے صرف پنچپن کنیکشن ہی جاری کیے گئے بیل سینی نے کہا کہ رادور میں نگر پالے گا کہ گھٹن کے بعد ایسی کئی کولونیاں ہیں جن کو سرکار نے آج تک اپروف نہیں کیا ہے جس کا راجسٹرییاں نہیں ہو پانے سے لوگ پریشان ہیں رتلا میں نگر نگم میں شامل کیے گئے سات گاؤں کو اسمات بنایا جائے گا جس میں سب ہی سمجھ سیندور ہوں گی ایف ایم ڈیو کی سی او اور نگر نگم کمیشنر سے ویدھاک اور نین پال راوت ملے ہیں ویدھاک نے گاؤں کو ہی رہی دردشا کے بارے میں بتایا ہے کہاں کی جلد ہی ان گاؤں میں وکاس کاریو کیے جو ہیں کیونکہ آگے برسات کا موسم ہے اور گلیوں اور سڑکوں پر سیور کا گندہ پانی بھرا ہوا ہے گریما مطل نے بتایا کہ ان کو ویدھاک نین پال راوت نے گاؤں کی استطحیق کے بارے میں بتایا ہے اس کو لے کر تورنٹ ایکشن کو اس کا چارچ سوپا ہے اور جلد ہی لوگوں کو ہو رہی پریشانیوں سے چھٹکارہ دلائے جائے گا کانپور میں تیز رفتار اوڑویز بس انیانتریت ہو کر پلٹ گئی حادثے میں کئی بچوں سمیر درجن بھر سواری گھائل ہو گئے حادثے کے بعد بس ٹرائیور اور کنڈکٹر بس کو چھوڑ کر بھاگنے میں سفل ہو گئے حادثے میں ایک کے وقت بس میں قریب تین درجن سواریاں سوار تھے روڑویز بس اور رائی سے کانپور آ رہی تھی وہ کچھ در پہلے اسی راستے پر ہوئے بس حادثے میں 18 لوگ کی جان چلی گئی تھی پیم درین درمودی نے اعلان کیا ہے کہ اب ایم یوگا ایپ کو لانچ کیا گیا ہے اس کے ذریعے دنیا کی الگ الگ بھاشواؤں میں یوگ کو سکھایا جائے گا بھارت نے اس ایپ کو وشو سوار سنگٹرن کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے پردان منتری موڈی حدوارہ جو جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق ایم یوگا ایپ میں یوگ کو لے کر آسان پروٹوکول سمجھائی جائیں گی تاکہ الگ الگ دیشوں میں یوگ کا پرسار ہو سکے اس ایپ میں یوگ کو لے کر ویڈیوز جاری کیے جائیں گے اس موقع پر پردان منتری نریہ درموڈی نے دیش کو سمبودید کیا پی اے موڈی نے کہا کہ آج جب پورا وشوے کورونا مہماری کا ملاقابلہ کر رہا ہے تو یوگ امید کی ایک کرن بنا ہوا ہے کورونا مہماری کا ذکر کرتے ہوئے پی اے موڈی نے کہا جب کورونا کے درشوے وارث نے دنیا میں دستک دی تھی تب کوئی بھی دیش سادنوں سے سامرت سے اور مانسک عوستہ سے اسکل تیار نہیں تھا ہم سب ہی نے دیکھا ہے ایسے کٹھن سمیے میں یوگ آتم بل کا ایک بڑا مادھیم بنا ہے سانسد نیاب سہنی نے کہا کہ جب پردیش کا پردیک ناغرک سواست ہوگا تب ہی پردیش اور سماج کو ترقی میں یوگدان دے سکے گا یوگی منوشو کو سواست رکھ سکتا ہے اندھانا گاؤں کے ایک نیچی سکول میں یوگ دیوس کے موقع پر کاریکرم کائوجن ہوا اور اس میں امام مولانا امیر الیاسی کے ساتھ بیجیپی نیتا نوکشم چودھری بھی شامل ہوئے نوکشم چودھری نے اس دوران کہا کہ یوگ انسان کو نیروک بناتا ہے اندری کے شیرگڑ کھالا سا گاؤں کے کتے کے مڈر کا معاملہ سامنے آیا جس کے چلتے انجیور کے پتہ دکاری اور کاریکرتہ لگو سچی والے میں پولیس ادکشو گنگارام پونیا سے ملنے کے لیے پہنچوئے ساغر نام کے ویکتوی کا کتہ کافی قیمتی تھا کتے کی قیمت لگ بگ تین لگ کے قریب تھی کتے کا مڈر کر دیا گیا جس سے لے کر کاریکرتہ پرشان تمام جو دکاریوں ہیں ان سے ملے ہیں ایفکو نے ہریانہ میں نینو یوریا لانچ کر دیا ہے داندھار اور یوریا کے مقابلے نینو یوریا کے استعمال میں دس فیصی تک پیداوار بڑھے گی اور لاغت اور پردوشن کم ہوگا لانچنگ سے پہلے نینو یوریا کا ٹوائلے گیارہ ہزار کسانوں اور چورانوے فصلوں پر کیا گیا کسانوں نے نینو یوریا کے قیمت اور سپریے کے خرچ پر سوال اٹھائے ہیں فریدہ باتے گاؤں خوری میں نگر 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 پرشاسن دوارہ توڑفور سے پہلے پولیس نے کیا فلیک مارچ کبھی بھی نگم گاؤں خوری میں عویت قبضوں کو ہٹانے کی کارروائی کر سکتا ہے کرنال میں قریب چھکروں کی لگت سے بن رہے سمارٹ فٹ پات کو نگم نے اکھاڑ دیا شوہر میں جارے اکھاڑوں بناو کے نیتوی کا خامیاتا شوہر واسیوں کو بھوکتنا پڑ رہا ہے لہوکاروں پر ایک سمارٹ سٹی کے نام پر جنتہ کے پیسے کی بربادی کی جوا رہی ہے شوہر واسیوں نے سمارٹ سٹی کے تحت کیے چوارے کارروہ کے سی بی آئی جانچ کروانے کی مانگ کی ہے شوہر واسیوں نے کہا کہ ایک ویباگ نرمان کرتا ہے تو دوسرا اسے اکھاننے پہنچ جاتا ہے طالبیں نہیں ہونے کے وجہ سے کروڑ روپے برباد کیے جا چکے ہیں مکہ منتری منوحل آلنے لگو سکشم اور مدھیم درجوں کے عدیگوں کے لیے زلاستر پر ایسے کلیکٹر وستاپید کرنے کی یوشنا بنانے کے نردیش تھی جن میں نئے سٹاٹ اپ کو پروتصان مل سکے سی ایم نے کہا کہ اس یوشنا کے تحت ادھک صدیق یواؤں کے لیے روزگار کے افسر اپلپ کروائی جانے ہیں مکہ منتری ایم ایس ایمی کی کلیکسٹر یوشنا کی سنکشہ ویٹر کے Orange صدیق یواؤں کے تحت ادھک صدیق یواؤں کے لیے روزگار کے افسر اپلپ کروائی جانے ہیں ان میں ایکسپورٹ کا کام ویبھاگ اب مکہ روپ سے دیکھے گا سی ایم نے ادھکادوی کو کہا ہے کہ پوری یوچنا بنا کر پوٹل پر لوگوں سے سجا مانگے جائیں کہ لوگ کس کے اس پرکار کے ادھوکم لگانے میں روچی رہ لے رہی ہیں عوشتہ پڑھنے پر ان کی بیٹک بھی بولائے تاکہ کلسٹر یوچنا سائی ڈنگ سے اپنے ادھش کو پرابت کر سکے مکہ وانترین نے کئی زلو کے لیے پروڈکٹ آدھاریت کلسٹر بنانے کے بارے میں جانا اور کہا کہ فور پروڈکٹ آدھاریت کلسٹر پر فوکس کرے جیسے دادری میں ٹاماتو ریواری میں ڈیری مہندرکڑ میں سرسو سرسہ اسفلے میں کنو کا ادھپادن زیادہ ہوتا ہے اپوکی مندری دشونت چوٹالا نے چودری دیویلال وشویدالے میں ویبن پر یوچنا کا ادھگارڈن اور شلانیاز کیا ڈھارہ فیٹ اوچھوی تین سوٹن دھاتو سے بنی چودری دیویلال کے پرطمہ کا انعور کیا گیا دشونت نے کہا کہ ایک سال بعد سرسہ کے لوگوں کو جل بھراو کی سمسیہ سے نجات ملے گی سرکار نے منظور کی اٹھائیز تشملہ ہو اکیس کروڑ کی سٹوم وارٹر ٹرینش یوچنا شہر کی پارکنگ کو لے کر ریپٹی سوئیم نے کہا کہ یوچنا تیار کی جا رہی ہے شہر کے پارکوں کا آر ڈبلو اے کے سائیوگ سے رکھ رکاو کیا جائے گا کسانوں دوارہ لگاتار ویروت کو لے کر اپ مکہ منتری دشونت چٹالا نے کہا کہ کسان آندولن کب کسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے آندولن ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جنہوں نے آندولن کو روزکار بنا لیا ہے دشونت چٹالا نے کہا کہ آندولن میں راجنیتی سے پریریت لوگ شامل ہیں ہریانہ سرکار نے کسی شہر کو آدھونک بنانے کے لیے اعتحاسک قدم اٹھائے ہیں گروکرام میں بابا آگ کے گولے کے بیچ اتب کر کے لوگوں کو اس بات کے لیے پریریت کر رہی ہیں کہ وہ ادھک سے ادھک پیڑ پودھے لگائیں جس سے اکسیجن کی ماترہ بڑھ سکے راولی پہاڑی کے بیچ گھام ڈھوچ بھونسی گھاں استیت گیتا ننند آشترم میں بابا جو آنند پچھلے ایک مہینے ستب پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ماننا ہے کہ لوگوں میں جاگرکتا ضروری ہے اسکڑی میں بابا لگتار اپنے پاس آنے والے لوگوں کو جاگرک کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پودھے اور پیڑ لگائیں وہ روزانہ اپس اکڑ پودھے لوگوں سے لگوا بھی رہی ہیں دیش میں کورونا وارس کے روکتام کے لیے ویکسنیشن اور بیان کی گتی کو تیز کیا گیا پچھلے دن دیش نے ٹیکہ لگانے کا ریکارڈ بنا لیا ہے سرکار کے آکڑوں کے مطابق ابھی تک ایک دن میں کورونا ویکسن کی 84 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈوز لگائی جا چکی ہے ٹیکہ کرن کا ریکارڈ بننے پر دانمنطری موڈی نے خوشی جتاتے ہوئے ٹویٹ کار ویلڈن انڈیا کہا ہے کورونا سے بچاؤ کے لیے سرکشہ کوج پہننے میں اول چل رہے پردیشوں میں شمار ہریانہ نے انتراشتری یوگ دیوست پر نیا ریکارڈ بنا دیا میگا ویکسنیشن ڈے پر کول 3700 ٹیکہ کرن کے اندرو پر 67136 لوگوں نے ٹیکہ کرن کرایا ہے ان میں پانچ لاکھ چونسٹھ ہزار دوستو تیہتر لوگوں نے پہلی ڈوز لی ہے جبکہ باسٹھ ہزار تیچھے آٹھ سو تیرسٹھ لوگوں نے دوسری خوراک لی ہے پردیش میں ابھی تک کول 76 لاکھ انسٹھ ہزار چھے سو چوبیس لوگ ٹیکہ کرن کرا چکے ہیں گروگرام میں سروادے کے 114,117 لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے 17,023 ٹیکہ کرن کے ساتھ فرداباد دوسری اسثان پر ہے اور 44,723 لوگوں کے ٹیکہ کرن کے ساتھ کرنال تیسرے پائیدان پر رہا پردیش میں لوگوں نے ٹیکہ کرن کے پرتی ایسی دلچسپی دکھائی کہ سارا دین ٹیکہ کرن کے اندرو پر لائنے لگی رہی سرکار نے جہاں 2,5 لاکھ لوگوں کے ٹیکہ کرن کا لکش رکھا تھا وہی سوہ 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ٹیکہ کرن کروایا ہے دشوی سواست سنگھٹن نے کہا کہ بھارت میں ملے ڈیلٹا ویرینٹ پر کورونا ویرس ویکسین کم آسردار پائی جا رہی ہے رہات کی بات یہ بھی ہے کہ ویکسین سے موت کا خطرہ کم ہو رہا ہے اور کم پھیر بیماری سے بچاتی ہے دشوی سواست سنگھٹن نے کہا کہ اس کا کرن کئی موٹیشن میں ہو رہے بدلاؤں کو مانا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ویکسین کا آسر کم ہو سکتا ہے ڈیلٹا پلس ویرینٹ بھارت میں پائے کہ ڈیلٹا ویرینٹ میں ہوئے میوٹیشن کی وجہ سے بنا ہے وشو سواست سنگھٹن نے بھی وائرس کے اس نئے سوروپ کولے کا چنتہ ظاہر کی ہے پوری دنیا میں اب تک 29 دیشوں میں اس بدلے ہوئے سوروپ نے سب سے زیادہ تباہی مچانی شروع کر دی ہے گروگرا میں عویت کولونی بنا کر پلانٹ بیچنوے کا کام ڈرالیس جاری ہے کچھ بھو مافیا وانٹسی علاقے میں عویت کولونیوں بسا رہے تھے جس پر ریپیٹی نے موقع پر پہنچ کر دو کولونیوں میں بنائے جوارے مکانوں کو دھوست کر دیا ہے کولونیوں میں عویت پلانٹنگ کرنے کے لیے بقاعدہ فرجی طریقے سے کچھی چڑکے ہیں اور بچھلی کے خمبے بھی لگائے جا رہے تھے ٹی ٹی پی نے پولیس پل اور جی سی بھی ساتھ لے کر پہنچ کر عویت کولونیوں کو لے کر کارروائی کی ہے کرنال کے شدہ نند اناتھالہ میں جب چھاترہیں کوئی بھی پریشانی ہونے پر سیدھے ادھکاریوں سے سمپر کر سکیں گی چھاترہیں راجشبال ادھکار سندکشن آئیو کو بھی اپنی سمجھتے کے بارے میں بتا سکیں گی اسی کے ساتھ ساتھ سبھی سمجھتے ادھکاریوں کے بھی موبائل نمبر اپلپ کرائے گئے چھاترہوں کے ہر پندر دن میں کاؤنسلنگ کی جائے گی جس کے لیے ٹوینڈ کاؤنسلر کی نیوکتی کی جائے گی امبالہ چھاونی میں آرمی میں تنات مہیلہ لیفٹننٹ نے خود کو فاسے کے فندے سے لٹکا کر موت کو گلے لگا لیا پریجنوں نے مہیلہ کے پتی پر دہیش کے لیے پتاریت کرنے کا آروپ بھی لگایا پریجنوں کا یہ کہنا ہے کہ شروع سے ہی مہیلہ کا پتی دہیش کے لیے مارپیٹ کر رہا تھا اسے مانسک اور شارڈی کے پتارنا دینا تھا جس کے چلتے تنگ آ کر مہیلہ نے آت مہتیا کر لی شکایت کے بعد بھی پولیس نے کاروائی نہیں کی توانہ میں نگر پریشود میں ہونے والی بیوٹک میں سانسل سنیتہ دگل اور ویدائیت دیویدر بھبلی آنے کے سوچنا پاکر کسانوں نے نگر پریشود کے باہر آ کر پردرشن کیا اور نارے بازی کی اس دوران کسانوں نے سرکار سے تینوں کرشی قانون واپس کرنے کی مانگ کی اور کہا کہ جب تک تینوں کرشی قانون واپس نہیں ہوں گے وہ بیجے پی ججے پی نیتاؤں کے کسی کارکرم کو نہیں ہونے دیں گے کسانوں نے کہا کہ یہ نیتا چناؤں کے سمیے تو ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں لیکن ووٹ لینے کے بعد پرائیویٹ کمپنیوں کے حیط میں کرشی قانون بنا دیتے ہیں تاکہ کسانوں کو لوٹا جا سکے اٹوانا میں مکہ منتری سی ایم فلائنگ کے ٹیم نے شویر کے ترہتیا روڈ اس دیتے گروہ ڈھیری میں چھاپے ماری کی اس دوران کئی دکاندار اپنے دکانے بند کر کے انڈرگراؤنٹ ہو گئے ہیں ویباک کے ٹیم نے چھاپے ماری کرتے ہوئے دکان سے گھی دودھ دہی اور انے وستوں کے سیمپل لیے جو چانچ کے لیے بھیجے جائیں گے اس سے دوران ٹیم نے دیری مالک سے لائسنس کی مانگ کی تاکہ معاملے کی گہندہ سے جانچ کی جا سکے سرکشہ ویباک کے نرکشک سوریدر پونیا نے بتایا کہ گرمے کے سیجن میں دکاندار منافع کمانے کے لیے ملابتی سمان بیچ کر لوگوں کی صحت سے کھلوار کرنے اکار کرتے ہیں جن پر نکیل کسنے کے لیے یہ ابھیان چلایا گیا پلول نیشنل ہائیوے انیس پر ڈابا مالک پر حملہ کرنے آئے بائیکرز نے ڈابا مالک نہ ملنے پر برسویا کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہے اور ڈابے سے دس ہزار روپے لوٹ کر لے گئے ہیں ہتیا اور لوٹ کے بعد آروپیوں نے ڈابا مالک سے فون کر پچاس ہزار روپے رنگداری مانگی اور نہ دینے پر اسی طرح جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے مہندرگڑ کے خند ستنالی کے گاؤں سروہتی پلانیا میں زمینی بواد کو لے کر جھگڑا ہوا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے ورل ہو رہا ہے ویڈیو میں لوگ لاجی ڈنڈو سمیت کلہاری ہاتھوں میں لیے دکھائی دیئے ہیں کرونا کے تیسری لہر کو لے کر جھجر پشاسن پری طرح سے سجق ہے سواست سیواؤں میں کسی طرح کی کوئی کتاہی اور لاپرواہی نہ برتی جائے اس کے لیے سواست ویباک کی علا دیکاری سمیہ سمیہ پر میڈیکل سٹاف کی بیٹک لے رہے ہیں زلہ اپایوک کرونا کے تیسری لہر کو لے کر دیکاریوں کو دشا نردیش بھی دے رہے ہیں اسی کڑی میں زلہ اپایوک شاملال پونیا نے ناغرک اسپتال میں ببستاؤں کا جائزہ بھی لیا ہے اپایوک نے ناغرک اسپتال میں بن رہا ہے اکسیجن پلانٹ شکابی نرکشن کیا پونیا نے بتایا کہ اوچھ لیول پر یہ بہتا دیا گیا ہے کہ کرونا کے تیسری لہر سنبھابت ہے چرکی دادری پہنچ ہوئے آپ سے راجزہ بات سانسر سچل گپتہ نے کہا کہ کھوری گاؤں میں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے اور دس ہزار مکان توڑے جا رہی ہیں سچل گپتہ نے کہا کہ ہریانہ میں سرکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے جنگل راج ہوئے اور لوگ بھاچپا اور جچپا کے نفرت کرتے ہیں اور نتاؤں گو گاؤں تک میں گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے سکشہ منتری کارپال گجور نے امبالہ شہر سے پنچھوائید بھون میں کشنیوارن سمیتی کی دکشتہ کرنی تھی لیکن کسانوں کے ویروت کی چلتے بیٹا کورت کر دیا گیا اس دوران پولیس دورہ لگائی گئی بیریگیٹنگ کسانوں نے توڑ دیا اور کسان پنچھوائید بھون میں داکی لوگ گئے کسانوں اور پولیس میں جم کر دکھا مکھی بھی دکھی گئی پورے پردیش میں میکا ویکسنیشن ڈرائیو بیان چلایا جا رہا ہے اس کڑی میں بیوانی میں بھی بڑی تداد میں لوگوں نے ٹیپکٹکہ کرن کروایا ہے لوگوں میں دکھا پہلے سی سادہ جوش بیوانی میں پچیس ہزار سے بھی زیادہ کٹارگرٹ رکھا گیا تھا بیوانی کے ڈی سی جائیویر آرہ نے بتایا کہ ویکسنیشن کے بیماری سے بچنے کا اوپا اس لئے کیا میگا ویکسنیشن ڈرائیو آئیو جت سواست منتری اندل ویشو کے نردیشوں پر امبالا چھاونی میکسن جگہوں پر ویکسنیشن کیمپ لگائے گئے تاکہ کورونا کے خلاف جنگ کو اور مجبوتی سے لڑا جا سکے ویکسن لگوانے آئے لوگوں نے بتایا کہ سرگار کا یہ بہت اچھا آرینجمنٹ ہے کسی پرکار کوئی پرابلم نہیں ہوئی بڑیاں طریقے سے ویکسنیشن ہو رہا ہے کنال کے ڈنگر مچھورا گاؤں میں بھگوان نے ویشو کرمہ کی مورتیہ سماچوکا تتو دورا توڑے جانے کے ویروت میں ویشو کرمہ سماچوکے لوگوں میں روش ہے کندریہ گرامیڈ ویکاس منترالے دورا منڈریگا میں جائرے کی گئے ایڈوائزری پر آخیل بھارتی خیت مزدور یونین ایوم دلیت چوشن مکتی بن چکی کندریہ کمیٹی اپنی آپتی درش کرواتے ہوئے اسے ترنت رد کرنے کی مانگ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ قانون کی کوئی نہیں ویکیہ پیش کرنے کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہم مانگ کرتے ہیں کہ گرامیڈ منترالے کی ایڈوائزری کو سرکار ترنت وہاں پس لے دھرم نگری کرشوی ترکیس سنہت سروار میں اس سمایہ افرتفری کا محول بن گیا جب سروار منہانے کے لیے اترائی ایک یوک ڈوب گیا جس کے چلتے یوک کی جان چلی گئی موقعے پر پہنچے پولیس عدیقاری نے بتایا کہ مرتق یوک کی پہچان ابھی تک نہیں ہوئی ہے جلتی مرتق کی پہچان کر کے شاپ پریچنوں کو سوپ دیا جائے گا فتح آباد میں اکھیر بارتی ودارتی پرشد نے ودارتیوں کی مانگوں کو لے کر جم کر ویروت کیا ودارتیوں کی پرکشوائیں آن لائن اور آف لائن کروانے کی مانگ کی گئی ودارتیوں کے ویکسنیشن سعیت ویبین مانگوں کو لے کر فتح آباد ایم اے کالج کے باہر چھاتروں نے نارے بازی کی کروشویتر میں پولیس نے کوکیات اپرادی امار دیب کو اتیار ہو سعید قابب کیا اپران فیروتوی آگچونی عویت کب سے عویت اسلاح تاکہ پریاس اور گریہ احبندی کے قریب کتیس معاملے درچ ہیں آروپی کے خلاف ثانہ کشنا گیٹ میں اسلاح دینیم کے تیعت معاملہ درچ کر کے دلت میں پیش کیا کیا دلت نے آروپی کو دو دن کی پولیس ریمان پر بھیج دیا ہے اتر پردیش کنڈا میک درمانترون کرانے والے ریکٹ کا باندہ فورڈ ہوا اس معاملے میں اتر پردیش ای ٹی ایس نے دو مولاناؤں کو گرفتار کر لیا ہے یہ ریکٹ پچھلے دو سال سے چلائے جا رہا تھا اور اسے موک وطر بچوں اور مہیلاؤں کو نشانہ بنا کر ان کو دھرم پریورتن کرائے جاتا تھا اس معاملے میں پولیس کو ویدیشی فنڈنگ ہونے کے بھی سبوت ملے ہیں آبے تک صرف دو ہی گرفتاریاں ہوئی ہیں لیکن اس میں سو سے جاتا لوگوں کے شامل ہونے کی آشنگ کا ہے یوتر پردیش کے ایڈیچی پریشانت کمان نے بتایا کہ پشلے ایک سال میں تین سو پچھاس لوگوں کا دھرمانتران کرائیا گیا ہے جب مکشمیر میں ریابیوار دیرات شروع ہوئے انکاؤنٹر میں سلوک شبالوں نے اب تک تین آتنکی مار گرائے ہیں تینوں لشکر اتاوا کے آتنکی تھے جب مکشمیر پولیس نے مطابق انکاؤنٹر میں بہلے ایک آتنکی کو مار گرائے اس کے بعد جاری انکاؤنٹر میں دو اور آتنکی کو مار گرائے سرچ اوپریشن جاری ہے آئی جی پی کمیش کاشمیر ویچو اے کمار نے پتایا کہ لشکر کا ٹاپ آتنکی یہ مداصر پندیت چوتین پولیس کرمیوں کے حتیہ دو پاشدوں اور دو عام ناغرگوں کے حتیہ میں شامل تھا سنوائی ہوئی کینڈ سرکار دورہ حلاف نامت دائر کر جانکاری دی گئی کہ کورونا سے مرنے والے سبی لوگوں کو چار لاکھ روپے محافظہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ بار طوفان جیسی آفتہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے کورونا سے موت پر محافظہ کوویڈ ڈیت سرٹیفیکٹ سے مسئلے پر اپنا فیصلہ سرکشت کر لیا ہے عدالت نے کینڈ سے کوویڈ ڈیت سرٹیفیکٹ کی گائیٹ لائنس آسان کرنے ہو کہا ہے کورونا مہماری کے وجہ سے امرنات یاترہ کینسل کی گئی آن لائن درشن کی وستہ ہوگی اس سال امرنات یاترہ نہیں ہوگی